اسلام علیکم جی دیسی ریویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا host علی مرحم اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیرل زبائش کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ وضاحت دے دوں کہ آج میں ذرا سردیاں بنا رہا ہوں تو یہ کوٹ شوٹ سردیوں کے آگے ہیں واپس نکل آئے ہیں جہاں جہاں رکھے ہوئے تھے اور اب بات کرتے ہیں ڈراما سیرل زبائش کے بارے میں تو زبائش ڈرامے کا پہلا سین پہلے سین میں دکھایا ہے کہ شہانہ جی اور پیجی جو ہیں وہ پیجی کے ایکس باکس سے معذرت کے لیے آئے ہیں شہانہ جی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایکس باکس آتے ہیں اور شہانہ جی سے شیک ہینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شہانہ جی صرف آدھا پر اقتفا کرتے ہیں اس کے بعد جناب ایکس باکس کا وہی رنڈی رونو آ کے مجھے تھپڑ کیوں مارا ایک فلم تھی ایک سیریز تھی مجھے کیوں نکالا اب دوسری سیریز جو ہے وہ شہانہ جی نے لانچ کیا اس کا نام ہے مجھے تھپڑ کیوں مارا تو خیر وہی ایکس باکس کے مسئلے کہ مجھے تھپڑ کیوں مارا پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے کہ کیا ہے تھپڑ مار دیا مازد بھی کر لی بس ٹھیک ہے جانے دو لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یہ جی ریسنٹلی ماسٹر ٹائلز والوں کی اور جلال سنز والوں کی شادی ہوئی ہے اگر وہاں آتی فصل اب کسی کے موں پہ تھپڑ مارتا تو کتنا سین کریئٹ ہونا تھا تو ایکس باکس بھی بکھایا کہ انہی امیر ہے یعنی وہ اٹھ دے جازی خرید سکتا ہے انہی امیر ہے اس لیے اس کو جو تھپڑ ہے اس کے لیے بڑا مانی خیز تھپڑ تھا اور یہ دکھایا اور شہانہ جی اس سے مازد کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھر آکے پیجی سے کہتے ہیں کہ میری اتنی بستی ہو گئی میں ہی میں نے اتنی مشکل سے یہ عزت کمائی ہے اب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ عزت آپ نے مشکل سے کمائی ہے لیکن خود آسانی سے گوائی ہے کیونکہ آپ ہر چلتے ہوئے بیلنے میں ہاتھ دے لیتی ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے ہر بندے کے مسائل حل کرنے آپ چل پڑتی ہیں خیر چھوڑیں اگلا سین ہے اگلی سین میں دکھایا کہ تاشری کا کانٹریکٹ کینسل ہو گیا ہے اور وہ بڑی پریشان ہے اب یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے اگلی سین میں دکھایا کہ نادرہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کاموالی دوبا رہی ہے ان کو اور وہ کہتی کہ یہ سلسلہ ختم ہو جانا ہے پیر جی اور نوشی کا اب مجھے یہ بتائیں کہ نادرہ جی وہ نادرہ جی ہے جو ہر وقت پیر صاحب کی عزت پیر خانے کا وقار اس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ ساری باتیں کہاں گئی ہیں پیر صاحب کی تصویر سامنے پڑی ہوئی ہے وہ وہیں رکھی ہے اس کا تقریم ویسے کا ویسا ہی ہے لیکن وہ تصویر ہی پئی ہے پیر صاحب دے کوئی احکامات انہوں دے کوئی تعلیمات انہوں دے کوئی اثر نہ نوشی تے نادرہ کے اوپر بھی اور نوشی کے اوپر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہے گلیمور ہے چام ہے پیر خانے والا کوئی کردار نہیں ہے اور میں اس چیز پر بھی احران ہوں کہ بڑے پیر صاحب نے وہ چیز نظر نہیں آن دی حالانکہ پیر خانوں میں اس طرح کی چیزیں تو اللہ آؤڈ ہی نہیں ہوتی کہ آپ عورتیں باہر نکلے اور یہ کام کریں اور بجائے اس کے کہ نادرہ جو ہے وہ شہانہ جی کی شکر گزار ہو وہ پلاننگ کر رہی ہے اب تو میں اس کو جواب دوں گی اس نے کہیں بیاد باد کر دی کہ نادرہ کا گندہ خون اب اس کی سوئی ہوئی انہا بھی جاگ گئی ہے کہ جناب میں نے اس سے بدلہ لینا ہے عجیب ہے بھائی ایک عورت نے آپ کی اتنی مدد کی اب تو اسی مر رہیاں سوتے دربار دے ہوتے انہوں نے چوکے کار لیکی آئی تو اسی رول جانا سی اسی مر جانا سی اب آپ کو وہ دوسری دفعہ بھی جیپ سسٹر میں آج آپ اگلے سین میں دکھایا ہے کہ وہی نوشی کا صدا کا نائٹ سوٹ اس میں ملبوس وہ بیٹھی ہے اور پیجی کمرے میں آتی ہیں اور پیجی بھی اپنے صدا کے نائٹ سوٹ میں پہلے تو میرے یہ بات مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک تو گندگی کی انتہا دکھائی گئی ہے شادی جائز ہے ہونی چاہیے لیکن اس طرح کسی مطلب آپ نے کسی کے احسان کا بھی کوئی بدلہ نہیں دیا اتنا گندہ اتنا گندہ رول اب تو مجھے انہوں نے کئی جگہ پہ یہ بات کی ہے بشرا انساری نے اور زارہ نور عباس نے کہ یہ کردار یہ رول زارہ نور کے اپنے ریال لائف کریکٹر کو دیکھ کے لکھا گیا مجھے زارہ نور جتنا میں اس کو پسند کرتا ہوں میرے ذہن میں اس کو ایک عجیب سا پرسیپشن بنتا جا رہا ہے یہ کیا آپ یہ یا تو یہ بیانی نہ دیتے کہ یہ زارہ نور کے کردار سے متاثر ہو کر لکھا گیا یہ کردار ہے باہرحال اب وہ نائٹ سوٹ صدا کے وہ ہی ہیں نہ وہ گندے ہوتے ہیں نہ ان کو دھونے کی کوئی ضرورت ہے اللہ بخشی امان اللہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک سٹیج رامے میں کہ ہمیں توتی پائیے توتی توتی نہ توتی نہ توتی انہوں نے بھی گاؤن پائے انہوں نے مطلب توتے توتے نہ توتے نہ توتے یہ وہ والے گاؤن پہن کے اور وہ والے نائٹ سوٹ پہن کے گھوم رہے ہیں اور نوشی ہر جگہ رف کپڑوں میں اکثریت ہی وہ نہ شوٹ پہ جاتی کہیں نہیں وہ جہاں اگر شوٹ پہ بھی ہے نا تو اس نے جینز پہن مطلب اس کا کوئی ڈریس نہ شوٹ کا گھر کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی وضاحت اور زبائش نظر آئے اچھا اب اگلے سین میں دکھایا ہے کہ دلاور جو ہے وہ تاشی کا نقصان بھر دیتا ہے اور تاشی اس پر بڑی خوش ہے بارہال اگلے سین میں اس سے اگلے سین میں دکھایا ہے کہ شہانہ جی بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب میرا گھر لوٹ لیا اس لڑکی نے مجھے چھوٹنا اس سے بچانا پڑے گا یہ وہ اب سب سے پہلے تو اکلمندی کی بات یہ کہ آپ اپنا گھر اپنے نام کروائیں ابھی اب مری تو نہیں ابھی زندہ ہے آپ اپنا گھر اپنا وکیل کو بلائیں نام کروائیں پتہ نہیں کس پسوڑیوں میں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں بلکل جاہل آنا سا ایک انداز ہے بھئی پڑی لکی خاتوں نے اپنا جا کر چینز کروائے آرام سے اب اگلے سین میں دکھایا ہے کہ تاشی کی ماں جو وہ تاشی سے سوال پوچھتی ہے کہ کیا یہ دلاور شادشودہ ہے تو وہ کہتی کہ نہیں طلاق کیا ہفتہ ہے اب وہ آگے سے کتنی بےہودہ اور غلط بات کرتی وہ کہتی ہے کہ لڑکا شادشودہ ہو بورا ہو بسورا ہو جیسا مرضی ہو پس پیسہ ہونا چاہیے اب جو یہ دکھایا گیا کہ یہ ساری زندگی انہوں نے غربت میں گزاری ہے اور ان کا دین امار ہی پیسہ بن چکا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز دکھائیے کہ غریب لوگوں میں آ جاتا ہے اگر وہ نہ دولتے ہو جائیں تو اچھا یہاں پر ڈریکٹر صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ بھئی یا تو پورا ایک سین دکھا لیں یا آپ اسے کٹ کر کر دکھائیں اب یہاں جو سین ہے پھر کٹ کر کے دوسرا سین ایک اور فریم کا دوسری جگہ کا سین پھر پہلا سین کٹ کر کے وہ پیس کر دیا یہ کیوں ایسا کیا گیا ایک سین یہ تو پورا دکھا لیں پھر دوسرا سین پورا دکھائیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی بلکہ مجھے اکتا ہٹ ہوئی اس چیز سے اگلے سین میں دکھایا ہے کہ وکیل صاحب گھر آتے ہیں اور وہ دلاور بیٹھا اپنے گھٹیا اور فضول جوکس میں بول رہا ہے اس پر وکیل صاحب جائیں وہ اپنی تفتیش شروع کر دیتے ہیں اور بلا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دلاور ہے یہ گھر نہ آیا کرے اب تاشی کہتی ہے ندیم کو کہ اپنے باپ کو سمجھاؤ کہ وہ میرا پارٹنر ہے وہ اس گھر میں ضرور آئے گا میرا یہ سوال ہے کہ ندیم کو بھی پتہ چل گیا اس قسط میں کہ دلاور کے اوپر کرپشن کیسز ہیں وکیل صاحب کو بھی پتہ ہے پھر ندیم نے کیوں جا کے حالانکہ ندیم کو پتہ ہے کہ اس کے پر کرپشن کیسز ہیں ندیم نے کیوں جا کے اپنے باپ سے کہا کہ آپ اس کو نہ تنگ کریں یہ وہ اس کے باپ نے کہا کہ یہ لڑکا فراود لگتا ہے تو وہ تو ہے یہ فراود اس کے خلاف کیسز ہیں ندیم نے یہ بات کیوں کی اس بات کی کوئی توقر کوئی منتق ندی بنتی یہ ہمیں اس میں کوئی سینس نہیں بنتی اس میں اس اپیسوڈ میں تاشی اور ندیم کی ویڈنگ انیورسری ہے اور اس پر بھی اس تلاور کھتی چورپن ہے یہ سارا ڈراما تھا اور مطلب عجیب میس کریٹ کیا ہوا تھا کچھ ڈیلیکٹر پر غصہ ہے جو بار پر کٹ کر کر کے دکھا رہا تھا اور کچھ سٹوری اتنی ایک شہانہ جی ہے جو شہان شان و شوقت اور شہان ہونے کے مہان ہونے کی ایک عظمت کے سمندر ہیں اور ایک مینارس عظمت کا اور تو صرف ہر کرداری ہر کرداری برا اور فضول دکھایا گیا آپ کو ریویو کیسا لگ رہا ہے ڈراما کیسا لگ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں سب کچھ بتائیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں بس میں جا رہا ہوں اللہ حافظ